اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین سم آمین تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو آج ولوگ میں ان کے ساتھ ہی شروع کر رہی ہوں اور سٹارٹنگ میں ہی آپ کو دکھا رہوں کہ ہم جو کیج لے کے آئے تھے ان دو چھوٹے موٹے منو شنو کے لیے لے کر آئے تھے اور مجھے کمنٹ پہ آیا تھا کہ جن کے لیے آپ کیج لے کر آئے ہیں انہیں تو دکھا رہے ہیں تو چلے میں آپ کو ولوگ کے شروع میں ہی ان سے ملوا دیتی ہوں اور یہ ہے وہ جن کا اضافہ ہوا ہے اور ان کا نام رکھا گیا ہے براد اور جنت اچھا جی تو اب ہم نے انہیں کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کے پروں کی تھوڑی سی کٹنگ کروائی ہے لے جا کر کیونکہ جن کے پاس یہ تھے وہ اپنے گھر میں انہیں کھول کر رکھتے تھے تو ہم نے انہیں پینجرے میں بند کر دیا تو یہ تھوڑا سا نڈھال سے ہو رہی تھے تو اس لیے ہم نے پر کی کٹنگ کروائی تاکہ یہ اپنا آرام سے چل پھر سکیں سارا دن ہی ان کے ایسی ایکٹیوٹیز چلتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ لوگوں کو ویٹ تھا اور بس یہ یہاں یہ ان کا گارڈن ہے یہ اپنے گارڈن میں ٹہل رہے ہیں اور ٹہل ٹہل کے انجوائے ہوتا ہے پھر ان کو بھوک لگتی ہے یہ اپنے گھر میں جاتے ہیں پھر نکل کر آتے ہیں بس ان کا سارا دن یہی چلتا رہتا ہے چلے پھر آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں اور میں نے یہاں نیو کوئٹا آگا ہوتل سے ناشتہ مانگوایا تھا اور مجھے ان کا ناشتہ بہت پسند ہے ان کا پراتا بہت پسند ہے مجھے چیزی چیزی سے ان کا پراتا ہوتا ہے اور سب میرے آدھے گھر والے کہتے ہیں کھا کھا کہ پھڑ جائے گی یہ کیا کرے گی بس یہی چلتا رہتا ہوں میں بلتا ہوں کھا پی کے جانے دو تو چلے اب ناشتے کے بعد ہم آگئے ہیں کھانے کی طرف اور میں یہاں منا رہی ہوں چکن منچورین اور چکن منچورین میں نے جب فرس ٹائم بنایا تھا تو اس کی ریسپی میں نے نہیں دی تھی وہ میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں چکن ایک فرائیڈ رائز جب میں نے بنایا تھے تو اس میں کمنٹ آیا تھا ایک سسکا میرے پاس انہوں نے کہا آپ منچورین کی ریسپی بھی شیئر کر دیں تو وہ میں آج کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ میں نے ایک بال میں چکن لی ہے بولنس اسے میں نے میرینیٹ کیا ہے لہسر ادرک کے ساتھ اور نمک کالی مرچ اجینو موتو یعنی کہ چائنی سالٹ اور ون ٹیبل سپون میں نے کونگ فلور اٹ کیا ہے میدہ اٹ کیا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون سویا ساوس اٹ کیا ہے اور نمک کالی مرچ اور اجینو موتو کے ساتھ اچھی طریقے سے ایک انڈے کے ساتھ بیٹر بنا کے میں نے اسے فرائی کر لیا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بس جیسے ہی یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں نے ایک سائٹ پر رکھوں گی اور پھر باقی کے میرینیشن بھی کریں گے اور باقی کی چیزیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کرتی جاؤں گی اور بس ہمیں یہاں لو ٹو میڈیم فلیم پر انہیں کک کرنا ہے تاکہ ان کی جو چکن ہے وہ اچھی طریقے سے کک ہو جائے اندر سے اور یہ اوپر سے کرسپی کرسپی سے ہوں گے بس انہیں زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے اور جیسے ہی بس ہی یہاں گولڈن براؤن ہونے لگے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سن میں کلر آگیا ہے بس اب میں نے نکال کے ایک سائٹ پر رکھ رہی ہوں اور بس اسی پین میں پھر میں تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بس اب یہ یہاں پہ میں نے اسی پین میں تھوڑا سا آئل ایٹ کیا ہے میں نے یہاں کیوں اس میں کٹے ہوئے گاجر لیے ہیں اور بس ہمیں جو جو ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور ہمیں انہیں سوفٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا بس دو دو مرٹ کے لیے ہمیں صرف سوٹے کرنا ہے یہاں میں نے پیاز ایٹ کر دی ہے اب اس کو بس دو سیکنڈ چلانے کے بعد اب اس میں میں شملا مرچ بھی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے آج شملا مرچ ایٹ کر دی ہے اور یہ سب میں نے کیوپس میں کٹ کیے ہوئے ہیں بس دو منٹ ہمیں صوتے کرنا ہے دو سیکنڈ ہمیں بلکل بھی سوفٹ نہیں کرنا ہے ویجیٹیبلز کو ورنہا پھر مزا نہیں آئے گا اور یہاں آپ میں سپائسز گانے لگی ہوں ہمیں سپائسز میں بلکل نارمل سپائسز لینے ہیں ناماک کالی میڈش اور چائنی سوٹ سمپل سمپل اس کا جو ہے وہ سپائسز ہے اور یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں سویا ساوس سوائے ساوس ڈال کے میں نے چلایا اور پھر میں یہاں چیلی ساوس ایٹ کر رہی ہوں اچھا جی تو یہاں ہم نے ایٹ کرنے کے بعد بس اسے مکس کرنا ہے اچھے سے بس مکس کرنے کے بعد میں اب اس میں ہاف گلاس پانی ڈال رہی ہوں اچھا پانی ڈالنے کے بعد جب مکس کرنے کے بعد جب اس سٹیج پہ آپ یہاں پر ٹومیٹو کیچپ ڈال سکتے ہیں چلی چلی ساوس جو ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا ہے یہاں میں نے یہاں میں نے سپرنگ آنیاں ایٹ کر دی ہے اور ورن ٹیبل سپون میں نے کارن فلور پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا تو بس یہاں پھر وہ ایٹ کیا ہے اور جیسے ہی تھک ہونے لگے آپ بلکل جو ہے وہ آنچ کو بلکل بلو فلم بھی کر دیں گے اور اس کی تھکنے سے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر زیادہ ٹھکنے سے ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ پانی آئٹ کر رہے اور پانی آئٹ کر کے اپنے حساب سے سے ارجسٹ کر لیں یہاں پر یہ بلکل دیکھیں ریڈی آپ اس سٹیج پر نمک اس سٹیج پر میں نے یہاں تھوڑی سی چینی بڑھا لی تھی آپ ڈال کر مکس کر لیں اور ہاری سپائسز چیک کر لیں اب یہاں پر میں یہ چکن کو ایٹ کر رہی ہوں جو میں نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کر دی ہے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں میرے پاس یہاں پر ٹوماٹو کیچپ وغیرہ یا چیلی سو سوغیرہ نہیں تھی تو میں نے لاسٹ میں ایٹ کی تھی چلے جی وہ ریسپی ہماری ڈن ہو گئے یہاں ہم آجاتے ہیں چکن کٹلس کی طرف چکن آلو کے کواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے اور لحسن درک ڈال کے سوتے کیا اب یہ چکن کا ایک بریس میں نے لیا تھا وہ میں اسے بڑے بڑے کیوپس میں کٹ کر رہی ہوں اور جب تک لحسن درک سوتے ہو رہا ہے اسے مکس کریں گے اور یہ چکن کے پیسے ڈال دیں گے سمپل اور ایزی ریسپی ہے بس جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوتا ہے اس میں میں سپائسی سائٹ کروں گی اور چکن کو گلے رکھوں گی یہاں میں سالٹ کر رہی ہوں یہاں میں نے ایٹ کر دیا ہے بلیک پیپر چائنی سالٹ سیمپل سی انگریڈینڈ ہے اس کے آپ اپنے حساب سے ارڈیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس طرح بہت زبردست رہے گا یا میں نے ہاف کلاس پانی ایٹ کر دیا اور میں چکن کو بوائل آنے کے بعد گلنے کے لئے لگ دوں گی اور یہ چکن جو ہے وہ بریسپیس ہے تو مشکل سے دس سے پانچ منٹ کے اندر اچھے سے گل جائے گا ہمیں ہارڈ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ بس اچھے سے گلال لینا ہے یہاں میں چکن کو نکال رہی ہوں جو بڑے بڑے پیچھیں بائٹ میں آئیں گے تو اچھے لگیں گے یہاں میں نے ایک کلو آلو لے اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں گا بلکل گلے ہوئے ہیں بہت زیادہ سٹکی نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ بہت زیادہ گلا لیں گے تو بہت زیادہ سٹکی ہو جائیں گے بہت زیادہ بناتے وقت تنگ کریں گے یہاں میں نے دو عدد گاجر لے کیوں اس میں کٹ کر لیا آپ ایک لے لیجے گا یہاں میں نے لیا ہے سپرنگ آنین ہری پیاس اب میں نے یہاں پر لیا ہے پودینہ یہ دیکھیں کتنا فائنلی چاپ کیا ہے یہاں میں نے لیا ہے دھنیا اور یہ میں نے لیا ہے بن گوپی یہ ہے شملا مرچ اور یہ ہے ہری مرچ آپ ویجیٹیبلز اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے کم زیادہ یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں میں نے آلو اور چکنوں کو اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں سوٹ بلیک پپر اور یہ چائنے سوٹ اب انہیں ڈال کے اور ساری ویجیٹیبلز ڈال کے جتنی مجھے نیٹ ہوگی جتنی مجھے نیٹ ہوگی اور ویجیٹیبلز آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کتنی ڈالنا چاہتے ہیں میں یہاں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں اور اس طرح ویجیٹیبلز بچے آرام سکھا لیتے ہیں اور یہ سنیک کافی زبردت رہتا ہے آپ لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو سینوچ بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی ٹی ٹائم کے لئے بہت اچھا ہے ٹی ٹائم کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے یہ اور یہ ریسپی مجھے ریکویسٹ آئی تھی تو وہ میں نے یہاں پوری کرتی ہے اور آپ مجھے ٹائم کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور یہاں میں کواب کو شیپ دے رہی ہوں جو میں نے آپ کو دکھائے تھی کہ میں لے کر آئی ہوں کواب میکر تو یہاں میری بی 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 آگئی اور کہتے ہیں کہ ماما میں بھی کروں گی تو میں نے کہا چلو آپ بھی کر لو اور وہ کافی انجوائے کر رہی تھی یہاں پر تو وہ کلپ میں نے ڈالی مجھا اچھی لگ لی تھی اور بچوں کو شوق ہوتے ہیں یونیکی کام کرنے کے جب سے میں نے یہ ٹول بائی کیا تھا کواب میکر والا تو میری بی بی کہہ رہی تھی ماما آپ کب بنائیں گی مجھے بھی بنانا ہے تو وہ بس مجھے دیکھ کر پھر کچن میں آگئی اور میرے ساتھ وہ کواب بنانے لگیں اور کافی مزہ آ رہا تھا تو بس یہاں اب ہم کواب کو شیپ دے دیں گے اور کواب ریڈی کرنے کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے ریفیزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ کواب اچھے سے اپنی شیپ کو ہولڈ کر لیں اور اسے آپ کو کوڈنگ کرنے میں کافی آسانی رہے گی تو بس یہاں میں کوابوں کو اچھے طریقے سے شیپ دے رہی ہوں اور یہ کافی ایزی لگا مجھے یہ ایزی وے میں آپ کے بہت سارے کواب بہت جلدی ٹائم میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ کوابوں کو کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو پسند ہوں آپ اس طرح سے شیپ دے دیں یا میں نے ہارڈ سرکل اور سٹار میں شیپ دیا ہے تاکہ بچوں کو طرح سے ایکٹریکٹیو لگتے ہیں تو بس یہاں میں نے جس منٹ کے لیے انہیں ریفیزر میں رکھ دیا تھا یہ کافی اچھے طریقے سے کوابوں نے اپنی شیپ کو ہولڈ کیا ہوا ہے اب یہاں میں نے کوڈنگ کے لیے لے لیا ہے دو انڈے اور اس میں میں نے سورٹ ایٹ کر کے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریکٹ کرم کی کوڈنگ کریں گے اور یہاں بریکٹ کرم کی کوڈنگ کرنے کے بعد ریفیزر میں آرام سے رکھ سکتے ہیں اور بنانے سے پہلے دو منٹ پہلے باہر نکالیں اور آئل میں میڈیم ٹو لو فریم پہ اچھے طریقے سے فرائی کرنے تو بس میں یہاں سارے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوڈنگ کر کے کوابوں کو رکھتی جاؤں گی اور یہاں میں نے تقریباً سارے کواب میں نے کر لیا ہے اور یہ ان کی فائنل لک ہے تو جی یہ ہے ہمارا آج کا ڈینر ایک فریڈ رائز انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے ٹو پر